نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باوازِ بلند سلوہ باوازِ بلند سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرم حسین کا ہے کہ وہ خود چلے آئے یہ کرم حسین کا ہے کہ وہ خود چلے آئے پھر سنو ایک ہی شعر ہے یہ کرم حسین کا ہے کہ وہ خود چلے آئے کاشو شاہ جی اگلا مصرہ دہی فضائل کا پہاڑ ہے جہاں بیٹھے ہو وہی سے دعا کیجئے گا یہ کرم حسین کا ہے کہ وہ خود چلے آئے وگرنہ جان ہی کافی تھے کربلا کے لیے آہاں بول یا یہ کرم حسین کا ہے کہ وہ خود چلے آئے وگرنہ جان ہی کافی تھے کربلا کے لیے کروڑ سلام آل محمد کے غلاموں پہ کہ جنہوں نے سورج کو روکا کسی نے دیوار کو چلایا کسی نے درختوں کو سیسیدہ کروایا آل محمد کے غلاموں پہ کروڑ سلام ایک غلام کائنات کے امیر علی کے پاس آیا کہنے لگا مولے مجھے نوکری پہ رکھیں کائنات کے امیر علی نے اسے نوکر رکھا کتنا وہ بخت کا بھلند تھا جسے علی اپنی نوکری میں رکھے جسے علی اپنی نوکری میں رکھے جناب کمبر کہا کمبر تجھے میں اپنی نوکری میں رکھتا ہوں کہا مولا مجھے کرنا کیا ہے جملہ سنیے گا جی کہا مولا مجھے کرنا کیا ہے کہا مولا نے میرے گھوڑے کی خدمت کر اللہ عبادت میں شمار کرے گا میرے گھوڑے کی نوکری کر حفاظت کر اللہ عبادت میں شمار کرے گا اللہ عبادت میں شمار کرے گا چند بندی آئے کہنے لگے کمبر سے کمبر آل محمد کے در پہ آیا ہے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہے گھوڑے کے پیر صاف کر رہا ہے گھوڑے کے لئے خدمت کر رہا ہے جناب کمبر سے کہا تو گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے آل محمد کے در پہ آنے کا تجھے فائدہ کیا ہوا یہ فائدہ ہوا جانوروں کی خدمت پہ لگایا مولا نے جنابِ کمبر نے کہا خاموش کن کہتے جگہ سکتا ہوں مردوں کو قبر سے اوہ یار آلِ محمد قعظیم اللہ آپ کی عبادت روائے کہا آئے آئے جیو بیٹا ہاتھ کھول آئے دولی کہا کار کیا سکتا ہے آلِ محمد نے تجھے دھوڑے کی نوکری پہ رکھا جنابِ کمبر نے کہا کہا تجھے میں اپنی عصد بتاؤں آلِ محمد مجھے عصد کیا دی ہے کہا کیا کہا کن کہ کے جگہ سکتا ہوں مردوں کو قبر سے آلِ ابو طالب کا علم چوم رہا ہوں ہر ایک پیمبر مجھے دیتا ہے سلام بھی مولا کی سواری کے قدم چوم رہا ہوں آئے 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 کیا کہنے آپ کے یا علی یا علی مولا کی سواری کے قدم چوم رہا ہوں ایک کافلہ آیا کائنات کے امیر علی کے پاس کہا مولا ہم سمندر کے سفر پہ جا رہے ہیں مولا کو اسم عظم عطا کی دیئے کہیں کوئی بھور میں پھاس جائیں کہیں کوئی سمندر میں پھاس جائیں تو مولا آپ کا نام لے کے تو پھر وہاں پہ مشکل کشائی ہو جائے گی کائنات کے امیر علی نے بڑی بے اطرائی سے کہا کہا مجھے کیوں پکارتے ہو مشکل اگر ملے تو اسے ہنس کے ڈال دو ہاں مشکل اگر ملے تو اسے ہنس کے ڈال دو لمحات میں بھور سے سفینہ نکال دو اور تغیانیوں میں مجھ کو پھلاتے ہو کس لیے کمبر کا نام لکھ کے سمندر میں ڈال دو آئے 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 کمبر کا نام آخری چار مصرے موشکل اگر یہ آلی آلی موشکل اگر آخری چار مصرے یہ کرم حسین کا ہے وقت کہ وہ خود چلے آئے وگر نجون ہی کافی تھے کربلا کے لیے دس محرم کا دن چاگیر علی اکبر کربلا مولا کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے خاطر لکھا جناب سعید کے نام فاجر کا وقت جناب سعید کے نام خاطر لکھا پھر اپنے سارے صحابہ کی طرف دیکھا نظر انتخاب امام روگی جناب جون پہ کہا جون کہا جی مالک جون اور شکریہ بچے میرا غازی عزت نے اطاف ہوں کہا جون جی مالک جون کہا جون تُو نے بسنا جانا ہے یہ سعید کو خاطر دینا ہے حکم امام حکم خدا خاطر لیا یوں سینے سے لگایا جناب جون چلے ابھی پانچنے قدم پہ پہنچے یہ دل میں ایک خیال آیا کہ جون تُو تو آیا تھا حال محمد پہ قربان ہونے کے لیے تُو تین دن کا تیرا گھوڑا پیاسا ہے کہا پسرا کہا کربلا کہا پسرا کہا کربلا کیا تُو واپس بھی آئے گا یا نہیں کیا تُو واپس بھی آئے گا یا نہیں یا یہ ابھی خیال دل میں تھا یا ارادوں کی زبان سمجھنے والے قریب کربلا امام حسین نے کہا جون جو تُو سوچ رہا ہے مت سوچ جو تُو سوچ رہا ہے مت سوچ قریب آ قریب بلایا جون کا ماتھا چوما کہا جملہ ہی اتنا بڑا ہے میں آشتگی سے پڑھوں گا تو آپ سب لوگ لطف لیجئے گا جون کا ماتھا چوما کہا جون تُو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا علی اکبر پیارا ہے کیا سوچ رہا تھا کہاں بس رہا کہاں کربلا کیا میں واپس بھی آؤں گا یا نہیں تین دن کا بھوکا پیاسا تیرا گھوڑا ہے یہی سوچ رہا تھا کہا ہاں بولا یہی سوچ رہا تھا مولا نے کہا یہ مت سوچ میں حسین ہوں میں حسین ہوں مولا کریم کربلا نے کہا کم کہا جون یہ مت سوچ رستہ تیرا تیرے لیے ہمبار رہے گا آخری چار بس رے اس طرح سنیے گا جیسے سوچ میں کا حق ہے رستہ تیرا تیرے لیے ہمبار رہے گا ہر پل تیری سانسوں میں میرا پیار رہے گا شپیر کا فعدہ ہے تو پہنچے گا بہت جلد جبریل سے آگے تیرا رہوار رہے موسیقی 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 موسیقی